اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں سانا حسین ریسیبی کے کچن میں آج ہم بنائیں گے اپنی کچن میں دو قسم کی منگو آئسکریم وہ ایک بنائیں گے ہم کنڈنس ملک کے ساتھ اور ایک ہم بنائیں گے ویڈاوٹ کنڈنس ملک کے ساتھ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی آئسکریم بلکل مارکی جیسے ٹیسٹ ہو اور آپ لوگ تھوڑی زیادہ محنت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنڈنس ملک والی ویڈیو ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ محنت بھی نہ چھٹ پٹ سے آپ کے آئسکریم بن جائے تو میں ویڈاوٹ کنڈنس ملک بھی آپ کو آئسکریم بنانے سے کھاؤں گی اور آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے میں آپ کو کنڈنس ملک بنانے کی ریسیبی بتاؤں گی مارکٹ میں آپ جائیں تو آپ کو بہت زیادہ مطلب ہائی ریٹ میں یہ ملتا ہے آپ کو میں ایزی لیے گھر میں پہلے بتاؤں گی کہ کنڈنس ملک کیسے بنتا ہے پھر کنڈنس ملک والی آئسکریم کیسے بنتی ہے اور یہ جو آئسکریم ہے بچوں کے لیے بہت ہیلک فول ہے کیونکہ باہر سے جو آپ مارکٹ سے لاتے ہیں اس میں آرٹیفیشل ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ فیٹس ہوتے ہیں تو ہم لوگ اپنے بچوں کو علاو نہیں کرتے ہیں مارکٹ سے آئسکریم لینا ہم انہیں گھر میں بنا کر کھلاتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہیلک فول ہوتی ہے ان کی باڈی کے لیے بہت اچھی ہے تو آج کی میری اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آج میں آپ کو سارے سٹیپ بتاؤں گی آئسکریم کے اگر آپ لوگ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ریسیپی کے نیوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے اور اگر آپ کو آج کی میری ڈریسیپی پسند آتی ہے تو میری چینل کو لائک بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں تو چل چل دیں ہم اپنی انگیڈینز کی در کنڈنس مل کے لیے جو ہمیں انگیڈینز چاہیے وہ آپ لوگ نوڈاون کے لیجئے یہ آپ نے لینا ہے بیکنگ سوڈا ون تیبل سپون یہ ہاف لیٹر ملک لینا ہے آپ لوگوں نے اور یہ آپ لوگوں نے لینا ہے شوگر ون کپ بسم اللہ اکمان میں ہم سب سے پہلے اپنے پین میں ملک دالنے اور ساتھ ہی ساتھ ہم شوگر بھی آئٹ کر لیں گے اب آپ نے میڈیم فلیم پیس کو اس طرح سے مکس کرتے جانا اچھے کیسے آپ نے اس کو کنٹینیوس لیے مکس کرنا تاکہ چینی جو ساتھ لگے نا اب اس میں ہم بیکنگ سوڈا بھی آئٹ کر لیں گے اور اس کو ہم گھماتے جائیں گے دس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ تاکہ دو جو ہے بوائل نہ ہو اور اس کی تھیک یہ تھیک ہو جائے دیکھیں اس کا کلر چینج ہو رہا ہے یلو کلر آرہا ہے اس کا ابھی اپنے اس کو اور پکانا ہے ابھی یہ تھوڑا سا تھیک ہو ہے آپ نے اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے اور پکانا ہے یہ ٹو کپ ملک تھا ہمارا ون کپ ریک ہے بھی اس کو تھوڑا سا ہم نے اور پکانا ہے کیونکہ میں نے میڈیم فلیم پہ پکا رہی ہے اگر آپ لوگوں کو کوئی جلدی چاہیے تو آپ ہائی فلیم پہ پکائیں لیکن اس کو مسلسل ہلاتے جائیں تاکہ یہ لگے نہ یہ دیکھیں یہ پک چکا ہے اور دودھ یلو بھی ہو گیا اور یہ تھک بھی ہو گیا تو اب آپ اس کا فلیم اوف کر کے اس کو ہم روم ٹمپریچر پہ رکھیں گے دس منٹ کے لیے اب روم ٹمپریچر پہ یہ تھنڈا ہو گیا تھا اب میں اس کو ایک باول میں نکالوں گے کنڈنس ملک سیف آئیسکریم میں بھی نہیں یوز ہوتا آگے یہ دولزہ آرہی ہے آپ جو بھی سویڈیش بنائیں گے اس میں بھی آپ کنڈنس ملک یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو 2 سے 3 ویکس کے لیے ریفیجیرٹر میں سیف کر سکتے ہیں اب ہم کنڈنس ملک پولی آئیسکریم بنائیں گے اس کے لیے ہم 2 مہنگو ہم نے لیے اس کو کٹنگ کر لی تھی اس کو اب ہم گرائنڈ کر لیں گے کنڈنس ملک میں آپ لوگوں نے شگر میں آئیسکریم آپ نے ایک باول لینے اور اس میں مہنگو کا پرک ڈال دیں اب آپ نے اس میں کنڈنس ملک ایٹ کرنا ہے 3 ٹی بل سپون 2 مہنگو میں آپ نے 3 ٹی بل سپون اور اس کو اچھی طریقے سے ویل مکس کرنا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا یلو کلر آئیسکریم کیلئے یہ اپشنل ہے آپ لوگ چاہیں تو آئیٹ کر سکتے ہیں اب آپ نے ایک پلاسٹک کا باول لینے اس کو آپ نے اس میں ڈال کے اس کو ٹرائٹلی بند کر لینا اور اوور نائٹ کے لیے آپ نے اس کو فریزر میں رکھ دینا تب آپ کی بہت اچھی والی آئسکریم بنے گی اب چلتے ہم دوسرے آئسکریم کی طرف جو ویڈاوٹ کنڈنس ملک کریم والی آئسکریم ہے اب ہم بنائیں گے ویڈاوٹ کنڈنس ملک آئسکریم جس میں ہم کنڈنس ملک کی جگہ کریم ایٹ کریں گے آپ اس کے انگیرین نوڈاون کر لیے چھترکے سے آپ نے آئس لینی ہے یہ ون باول آئسکریم کا ہے اس کو چھترکے سے بیٹ کر لیا تھا یہ ٹو مانگو جن کو میں نے کٹ کر لیا تھا اور یہ ون کپ شوگر چینی ہے بسم اللہ الرحمن ویم سب سے پہلے ہاں گرائنڈ میں مانگو کو اور چینی کو ڈال کے اچھترکے سے گرائنڈ کر لیں گے اپنے آئس کے اوپر ایک باول رکھنا ہے اپنے آئس کے اوپر ایک باول رکھنا ہے اس باول کو بھی میں نے فریزر میں 10 منٹ کے لیے رکھا تھا اب اس میں کٹیم ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے بیٹ کرنا ہے اس سے آپ کی جو کٹیم میں کریک پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھیں گے اور اس چیز کو آپ نے گھوڑ سے دیکھنا ہے نیچے باول ہے اور اوپر باول میں میں نے کٹیم کو بیٹ کرے اب اس کو سائد پہ کر دیں گے اب اس میں ہم مینگو کا پل پیٹ کر دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں آپ نے اس میں بھی میں فوڈ کلر اٹ کر رہی ہوں یہاں بھی فوڈ کلر اپشنل آپ جائیں تو ڈال سکتے ہیں فوڈ کلر ڈالنے سے آپ کی آئس کیم کا کلر اچھا ہو جائے گا اس کو بھی ہمیں پلاستک کے باول میں اے ٹائٹ رکھیں گے اوہر نائٹ کے لیے ایک کریم والی آئس کیم کو آپ سکسٹو سیونہ اور فریزر میں رکھیں گے تو وہ اچھی بن جائے گی لیکن میں ان دونوں آئس کیم کو اوہر نائٹ کے لیے فریزر میں رکھیں گے دیان لکھیں آپ کی یہ کٹی رکھیں بھی سے مکس کر رہے ہیں اے ٹائٹ بن کر کے ہم فریزر میں رکھیں گے اوور نائٹ کے لیے اوور نائٹ کے بعد ہم اپنے دونوں آئسکرین نکال کریں اب ہم دیکھتے ہیں ہماری آئسکرین بن گئے الحمدلیلہ دیکھیں کتنی اچھی ہماری آئسکرین بن گئی اب اس کو ہم نکالیں گے باول میں یہ ہے کریم والی آئسکرین دیداؤٹ کنڈنس ملک اب ہم کنڈنس ملک والی دیکھیں گے وہ بھی ماشاءاللہ سے ہماری بہت اچھی تیار ہوئی ہے اس کو بھی ہم باول میں نکال لیں گے اب اس کے اوپر پستاچو وغیرہ ڈال کے آپ اس کو سرف کر دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری دونوں آئسکرین تیار ہوگی ہیں کنڈنس ملک اور ویڈاوٹ کنڈنس ملک اور آپ یہ ریسپی گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسے لیکی صرف 3 انگیڈنٹ سے میں نے دونوں آئسکرین بنائی ہیں اور مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ میں نیکس ریسپی آپ لوگوں کے لیے کیا لے کروں یہ بہت ہیلپ فول ہے اور یہ آرٹیفیشل فلیور کے بغیر ہے اور آپ اسے بھی بنا کر کھائیے گا اور اپنے بچوں کو بھی کھلائے گا انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی